بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج پہ مرانے چاہ رہی ہوں دودھ پتی چائے ایلائی جی این باکر خانی تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پر ریڈی میک پیسٹری شیٹس لے رہی ہوں تو بس یہاں پر آپ نے اس کو چار پیس میں کٹنا ہے فور پیس میں اس طرح سے کٹ رہی ہوں تو یہاں پر ایک ٹپ شیئر کرنے لگی ہوں جب آپ ڈبل کر دیں تو آپ دو ایجز کو کلوز کر دیں تو یہاں پر میں نے تقریبا ہاف کو میں نے چاروں طرف سے بن کر دیئے تھے اور کچھ کو میں نے دو طرف سے بس اس طرح سے پریس کر دیئے تھے پریس ریزلٹ کیلئے آپ کریں دو طرف سے تو یہاں پر ایک ٹریلیا ہے اس میں تھوڑا سا اویل کا سپریگ کر چکی ہوں یہاں پر ایک انڈا لے رہی ہوں اور اس کو میں اچھے سے بیٹ کر رہی ہوں اب میں یہاں پر وان ٹیبل سپون دودھ دال رہی ہوں تو بس یہاں پر میں اپلائی کرنے لگی ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ کو میں نے دو طرف سے سیل کیے ہیں اس سے بہت ہی اچھے ریزلٹ آئے گا تو آپ چاہے تو دو طرف سے بھی سیل کر سکتے ہیں موسیقی تو یہاں پر آپ کو دیکھ سکتے ہیں یہ سائز میں ڈبل ہو رہے ہیں اور ابھی بھی پانچ سے دس منٹ لگیں گے اس کو پکنے میں تو آپ نے اچھے سے اس کو گولڈن براؤن کر رہا ہے تو یہاں پر بہت ہی زبدست گولڈن براؤن ہو چکے ہیں اب میں چائے بنانے کی طرف لے چلتی ہوں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں موسیقی تو یہاں پر میں لے رہی ہوں ہول میلک آپ نے ہول میلک لینا ہے اور اسی سے چائے بہت ہی مرے دار بنے گی چائے کی پتی استعمال کریں گے اور پی سی وی لائچی تو یہاں پر تھوڑا سا پانی شامل کر رہی ہوں آپ دیکھیں یہ ایک کپ چائے کے لیے میں تھوڑا پانی شامل کر رہی ہوں کیونکہ ہم نے دودھ پتی بنانا ہے تو اس وجہ سے ہم تھوڑا سا پانی شامل کریں گے تو یہاں پر پی سی وی لائچی شامل کر رہی ہوں ایک کپ دودھ لے رہی ہوں کیونکہ میں جھے ایک کپ بنانا ہے تو میں ایک کپ دودھ لے رہی ہوں بس یہاں پر دودھ بوئل ہونے لگا ہے اب میں چائے کی پتی شامل کرنے لگی ہوں یہاں پر 2 ٹی بل سپون شامل کر رہی ہوں کیونکہ مجھے سٹروم ٹی پسند ہے اگر آپ کو لائٹ پسند ہے تو آپ ایک یا ڈیٹ بھی شامل کر سکتے ہیں یہاں پر اچھے سے بوئل ہونے کے بعد اس کو میں دم پر لگا لوں گی چینی دودھ پتی چائے ریڈی ہے اب دیکھ سکتے ہیں تو بس یہاں پر زبردستی چائے ریڈی ہے ماشاءاللہ سے بہت زبردست بنتی ہے آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور فریش پاک کھانے کی بات یہ لگے آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا چائے کے ساتھ سرف کیجئے تو چلے چلتی ہوں دعا میں یاد رکھے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا اللہ حافظ ایویون